ہیلیکپٹر پر میں زائل فائر کرنے والے کون تھے اور میرے ہمراہیوں میں سے کون کون بچا تھا میں نہیں جانتا تھا ان سوالوں کا جواب مجھے وقت ہی دے سکتا تھا تب تک مجھے سبر ہی کرنا تھا شاید ایک گھنٹے بعد ایک نرس اندر آئی اس نے ٹرے اٹھا رکھی تھی پلیز آپ لیٹ چائے میں کھانا کھلا ہوں کی میں خود کھا سکتا ہوں میں نے انکار کیا اوکے چیسے آپ کی مرضی اس نے ٹرے میں نے سامنے رکھتی ایک پیالے میں گرم سوپ تھا اور اس کے ساتھ ہی دو پیس سلائس تھے یہ اوٹ کے موں میں زیرے والی بات تھی لیکن دو ہفتے سے کھانا پیٹ میں نہیں گیا تھا اس لیے آغاز ہلکی غزہ سے کرنا تھا میں نے سوپ پیا اور سلائس کھا لیے نرس جس کا تعلق یورپ کے کسی ملک سے تھا اس توران میں کاموشی سے کرسی پر ویٹی رہی جب میں نے کھانا ختم کیا تو اس نے مجھے تین عدد گولیاں پیش کی اور واشروم سے پانی لا کر دیا میں نے گولیاں پانی سے لیں اگرچہ مجھے شباہ تھا کہ ان میں کوئی نین کی توابی تھی لیکن کھانا مجبوری تھی خصبے توقع چند منٹ میں مجھے نیند آنے لگی اور میں سوکیا آنکھ کھولی تو پاس کرسی پر چانگری کو بیٹھے دیکھ کر قدی تاج چھپ نہیں ہوا تھا مجھے پہلے ہی محسوس ہو رہا تھا کہ جلد یوادیر چانگری سے میرا سامنا ہوگا مجھے آنکھیں کھولتے دیکھ کر وہ مسکر آیا تھا کیسے ہو یوسف وہ میری اوپر جھکتے ہوئے بولا میں نے تلخ سے مسکرات کے ساتھ چواب جیا بچ گیا سخت ڈھیٹ قسم کا انسان نا اسے میرا شانہ تھپکا یہ موجستہ ہے جب تمہیں یہاں لائے گیا تھا تمہاری حالت بہت خراب تھی اس لیے تم فکر میں پڑ گئے ہوگے گر چھوڑو یہ بتاؤ کہ ہوا کیا تھا ارگنائزیشن والے جزیرے پر چردوڑے تھے مجھے علم ہی نہیں تھا کہ کمینہ ڈیوک ان سے میرے لیے سورے بازی کر رہا تھا اور اس طرح میں ارگنائزیشن نے ریڈ کر دیا وہ ارگنائزیشن والے تھے تب ہی ڈیوک پرشان ہو رہا تھا وہ سمعی رہے تھے کہ ڈیوک فرار ہو رہا ہے اور مجھے اس وقت پتا چلا جب مزائل فائر کر دیا گیا تھا مزائل نے کافٹر کو ہٹ کر دیا تھا اس قسمتی سے پائلٹ اسے ساحل سے نزدیک لیا تھا اسے ہیلیکاپٹر اتھلے پانی میں کریش ہوا پر نہ سب ڈوب جاتے کیا باقی بھی بچ گئے جانگری نے سر ہلایا ڈیوک اور جیوریل بچ گئے ہیں پائلٹ البتہ مارا گیا تمہاری جان بچانے بھی جیوریل کہا تھا وہ خود زخمی ہوا تھا لیکن اس نے کسی نہ کسی طرح تمہیں ہیلیکاپٹر سے نکال دیا تھا اور ساحل پر لیایا جیوریل اب کیسا ہے بہتر ہے اس کے چیرے کے ہڈی کئی جگہ سے فریکچر ہو گئی تھی اگر تم چاہو تو اسے مل سکتی ہو تمہارے کمرے کے برابر والے کمرے میں ہے کیوں نہیں میں نے اس طرح سے اٹھ کر کہا جانگری مجھے جیوریل کے پاس لے گیا مگر وہ سو رہا تھا اس کا چیرہ پٹیوں سے رپٹا تھا وہ جیوریل ہی تھا اس کے سینے پر ٹیڑے سے شیر کا سر بنا تھا میں واپس آ گیا فکر نہ کرو میں ہسپتال والوں سے کہہ دوں گا جیسے ہی وہ جاگے گا تمہیں اس سے ملوا دیا جائے گا یہ لوگ مجھے کمرے سے نکلنے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں یوسف صورتحال کو سمجھو اس وقت تم براہ راست ایگزیکٹیو کونسل کی تیویل میں ہو میں تمہیں پہلے جیسی آزادی نہیں دلا سکتا البتہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ تم لوگوں پر سے جلد جلد پیرا اٹھا لگا جائے کویا میں اسی منحوس جزیرے پر ہوں میں نے خود سے کہا تھا چانگرے نے سر علاہ اور پھر اشاروں سے مجھے منح کیا کہ میں زبان سے کوئی غلط بات نہ نکالوں اس نے مو سے کہا وہ پرانی غلط فہمیاں تھی اب جب کہ تم ہم سے متفق ہو تو دیکھنا یہ جزیرہ تمہارے لی جنت بن جائے گا میں نے تمہارے کہنے میں آ کر اپنا دل صاف کر لیا لیکن اس بات کی کیا زمانت ہے کہ کوئی مجھے پہلے کی طرح مروانی کی سازش نہیں کرے گا الیکٹک سے مقابلے سے پہلے مجھے زہر انجیکٹ کیا گیا تھا یہ میری خوش قسمت ہی تھی کہ الیکٹک کی ضرب نے اس جگہ سے گوشت پھار دیا اور زہر خارج ہو گیا تھا اس کے تمام ذمہ داروں کو فارق کر دیا گیا ہے اس جیل کے انچارج اور اس کے ساتھ ہی کوئی سزا بھی ملی گیا کیا سزا ملی ہے اگر ان کی سازش کامیاب ہو جاتی تو میں تو مارا جاتا ان پر اقدام قتل کا مقدمہ مننا چاہئے تم فکر نہ کرو انہیں اس سے بھی سخت سزا ملی گیا انہیں قید کر دیا گیا ہے اسی جیل میں اور جیسے ہی ان کی سزا کی مایات پھری ہوگی ان ان کے سارے واجبات ضبط کر کے صرف تن کے کپڑوں میں ان کے مل پہنچا دیا جائے گا میں اب بہتر ہوں کیا مجھے کہیں اور نہیں رکھا جا سکتا ہے دراصل ہسپتال کے محول سے مجھے وحشت ہوتی ہے دل گھپ راتا ہے یہ تو ڈاکٹروں پر منحصر ہے وہ کم تمہیں ریلیز کرتے ہیں جنگرے مانی کے زنداز میں بولا پیسے یہاں کی نرسے خاصی ایسی نے کہو تو میں کسی کو بھیج دوں میں مسکرہ دیا تم جانتی ہو میں اس قسم کا آدمی نہیں ہوں چانگری کھڑا ہو کیا بہرحال میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے لئے کیا کر سکتا ہوں ڈیوی کہاں ہے وہ بھی اسی اسپتال میں ہے وہ زیادہ زخمی ہے اس کی گردن ٹوٹ گئی تھی امکان ہے کہ اس کی باقی عمر بستر پر گزرے گی اگر بچ گیا تو مجھے خوشی ہوئی تھی خود کو فیراؤن سمینے والے اس شخص کو قدرت نمثالی سزادی تھی اب دی تمام تردولت اور غرور کے باوجود اس کی باقی عمر لاچاری سے گزرتی چانگری براہ کرم ڈاکٹروں کو منع کر دعا مجھے نین کی دواناتیں میں مزید مسنوی نین نہیں سنا چاہتا اگرچہ وہ بہتر سمجھتے لیکن میں پھر بھی کہتوں گا ڈیپٹ آ دی گئی تھی اس لئے میں آزادی سے حرکت کر سکتا تھا میں نے باشروم میں جا کر موہ ہاتھ ہویا اگرچہ جسم صاف تھا لیکن میرا دل نہانی کو چاہ رہا تھا میں باہر آیا تقریباً ایک گھنٹے بعد ایک مسلح شخص سے اندر آیا چلو تمہیں میسٹر شیوریل سے ملنا ہے میں اس کے ساتھ شیوریل کے کمرے میں آیا مجھے دیکھ کر اس کے آنکھوں میں چمک آئی تھی پٹیوں کی وجہ سے وہ بولنے سے کاثر تھا لیکن اس کے اندرونی کرم جوشی اس کے ہاتھ کے لمس سے مجھ تکا رہی تھی میں نے جھک کر کہا جیوریل برادر بہت بہت شکریہ اس نفی میں سر علاہ اور اپنے سینے پر ہاتھ مارا میں نے سر علاہ کر کہا میں نے بھی اپنا فرض ادا کیا تھا تم جلدی ٹھیک ہو جاؤ گے وہ بول نہیں سکتا تھا اس لئے میں کچھ دیر بعد واپس آ گیا میں دو دن اور ہسپتال میں رہا تیسری دن صویرے سے میرے مختلف اقسام کے ٹیسٹ شروع کر دیئے گئے دوپہر تک مجھے ریلیز کر دیا گیا تھا ہسپتال سے مسلح نگنا مجھے ایک کامارت ملائے اور ایک کمرے میں بند کر دیا گیا کویا میں اب بازابتہ حراست میں تھا یہاں بھی میں کوئی تین دن رہا اور پھر مجھے ایک نام نہاد عدالت کے سامنے پیش کیا گیا چہتین افراد نے مجھ سے سوالوں چواب کیے میں نے حت الامکان اپنے ہاتھ پیر بچا کر ان کے چواب دیئے مجھ پر سب سے سنگین الزام کرنل بوگار کے آغواہ اور اسے اندہ کرنے کا تھا میں نے اسے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور کرنل بوگار والے معاملے سے لا تعلقی ظاہر کی میں اس کا سارا ملبا کینی مین پر ڈال دیا میں اس کی تیعویل میں تھا اور کرنل بوگار کے ساتھ جو بھی ہوا اس نے کیا ہمارے پاس تمہارے خلاف کچھ شہادتیں ہیں ایک شخص نے مجھے دھمکایا اگر تم اقرار جرم کر لو تو تمہارے معاملے پر ہمدردی سے غور کیا جائے گا اگر میرے ساتھ انصاف نہیں ہو سکتا تو مجھے کسی کی ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے نوجوان زیادہ بڑھ بولا پن مت دکھاؤ افریقہ میں تمہاری خدمات کی وجہ سے تمہاری سابقہ غلطیاں معاف کر دی گئی ہیں لیکن زمان درازی پر تمہیں استعزاء مل سکتی ہے میں چھپ رہا نہ جانے افریقہ میں ان کے لیے میری کون سے خدمات تھی کم سے کم میں نے اس معاملے میں کوئی سرگرمی نہیں دکھائی تھی شائع جانگری نے بڑھا ہاتھ چڑھا کر کوئی کارنامہ بیان کیا تھا میں نے چند مواقعوں پر اس کی جان ضرور بچائی تھی بہرحال دو تین گھنٹے میرا دماغ کھانے کے بعد انہوں نے مجھے افزرویشن پر رہائی تھی دی تھی اس وارنی کے ساتھ کہ اگر میں نے کوئی غلط حرکت کی تو سابقہ کھاتے پھر کھل چائیں کے عدالت کے باہر جانگری میرا منتظر تھا کئی ہفتے بعد میں کھلی فضا میں نکلا تھا میں نے جانگری سے کہا اب مجھے آزادی مل گئی ہے تو تم تو میرے سر پر مسلط نہ رو مجھے ذرا سی آزادی کو انجوائے کرنے تو ضرور کرو لیکن پہلے میرے ساتھ چل کر اپنا کارڈ پنوالو پر نہ کسی جگہ داخل نہیں ہو سکو کے اس کے بعد گھومتے پھرتے رہنا لیسے تمہاری رائش میرے ساتھ ہی گئے اس سمندر کے کنارے والے فلیٹ میں اس نے سر ہلایا مجھے وہ چینی باورچی یاد آ گیا جس نے مجھے عبید بن صلاح کا پیغام دیا تھا تجانے عبید بن صلاح کہاں تھا اور احمد بربری کا کیا بنا تھا جب میں یہاں سے گیا تھا تو احمد بربری اور عبید بن صلاح اس جزیرے پر تھے میں نے جانگری سے ان کے بارے میں پوچھا اس نے بتایا احمد بربری فرار کے بعد پھر پکڑا گیا تھا البتہ عبید صلاح لا پتا ہے خیال ہے کہ وہ فرار ہوتے اس سمندر میں ٹھوک گیا تھا ہماری ایک کشتی غائب تھی جو ایک دن بعد جزیرے سے کئی میل دور الٹی حالت میں پائے گئی تھی میرا دل ٹھوپنے لگا تھا عبید بن صلاح مر گیا ہے یہ سوچنا بھی میرے لئے باعث سے تکلیف تھا چانگری میرے چیرے سے بھام کیا تھا تم اس قبر سے دکھ ہوا ہے یوسف میرا مشورہ ہے ان دہشتگردوں کے چکر میں نہ پڑو زندگی کو انجوائے کرو یار یہی مشورہ میں بھی تمہیں دے سکتا ہوں میں نے سرد لیا جمعی کا تم کس لئے پر لطف زندگی تر کر کے ان عالمی دہشتگردوں کے آزائم پورے کرنے کے لئے افریقہ میں مارے مارے پھر رہتے کتنی بار تم مرتے مرتے بچے ذرا حساب تو لگانا چانگری ایک حسیٰ آ گیا تھا وہ میرا فرض تھا میں اسے اپنا فرض نہیں کہہ سکتا میں نے سرد اہا پری ہم مسلمان اپنا فرض فراموش کر چکے ہیں اسے وجہ سے کہہ رہا ہوں جب دوسرے بھی فکر ہیں تو تم کیوں اپنی جان کھلاتے ہو اسرائیل کو دن رات گالیاں دینے والے عرب ان کے کعبہ خانوں میں جا کر عیاشی کرتے ہیں یہودیوں کے بنکوں میں اپنا پیسہ رکھواتے ہیں فائن ایون کا واقعہ ہو تو کھل کر مدد دیتے ہیں اور کسی مسلم ملک پر آفت آ جائے تو اسے صرف صدقہ خیرہ دیتے ہیں میں اسے کیا جواب دیتا کہ وہ قاسی حد تک سچ بول رہا تھا لیکن وہ یہ غلطی کر رہا تھا کہ عربوں کو اسلام کا ہم معنی سمی رہا تھا حالانکہ اسلام الگ ہے اور عرب الگ ہے وہ جن لوگوں کا حوالہ دے رہا تھا اسلام سے ان کا نمائشی تعلق واضح تھا میں یہ بات اسے سمجھا نہیں سکتا تھا اس لئے میں نے ایسا تاثر دیا کہ میں اس کی بات سے متاثر ہوا ہوں تم ٹھیک ہے رہو جان کرے وہ مجھے ایک دفتر میں لے گیا جہاں میرا ریکارڈ درچ ہوا میرے ہاتھوں کے نشانات لیے گیا اور تصویر لے کر چند منٹ میں میرا کمپیوٹرائی سناکتی کارڈ تیار کر دیا گیا جانگرے نے مجھے باہر لاکر چھوڑ دیا تھا تم چاہو تو کھوم بھی رو یا کھانے یا خریداری کے لیے رقم کی ضرورت نہیں ہوگی یہ کارڈ دکھا دینا تمہیں مطلوبہ چیزیں مل جائے گی کیا میں جزیرے پر حج جگہ جا سکتا ہوں تمہدری علاقوں میں نہیں جا سکتے اور غیرہ بات جگہوں پر جانے سے خود گھریز کرو جب میرے پاس آنا ہو تو کسی بھی گاڑی والے سے کہہ دینا کہ اگزیکٹیو لاج سے پہنچاتے پہا کر میرے اپارٹمنٹ کا کسی سے بھی پوچھ سکتے ہو جانگرے اپنی جیپ نمہ گاڑی میں بیٹھ کر رخصت ہو گیا یہاں پر زیادہ تر برکی کاریاں تھیں سوائی محافظوں کے باہر موجود کاریوں کے ان میں صرف دو افراد کے بیٹھنے کی گنجائج تھی یہ بیٹری سے چلتی تھی اور بیٹریوں کو چارج کیا جاتا تھا مگر یہ گاڑیاں صرف حالہ احتیتاروں کے پاس تھیں کام افراد اور ورکرز کو میں نے ہمیشہ سائیکلوں پر ہی دیکھا تھا پورے جزیرے پر آجن جانے کے لیے امدہ قسم کی کشات اور ہموار سڑکے بنائی گئی تھی میں نے ایک ریسٹوران میں کارڈ دکھا کر امدہ قسم کا لنچ کیا اس کے بعد پیدل اس علاقے کی سیر کرنے لگا شاپنگ ایریاں میں درجنوں کے حساب سے دکانیں تھی جہاں پر دنیا جہان کا سامان مل رہا تھا خریداری کرنے والوں میں عرب اور عشائی نمائی تھے ظاہر ہے یہ سب کروڑ اور عرب پتی تھے جزیرے والوں نے انہیں شاپنگ کی سہولت مہیا کر کے کمائی کا ایک اور طریقہ نکالا تھا مجھے یقین تھا یہاں پر بکنے والا زیادہ تر سامان بیری جہازوں سے کذاکی کے ذریعے حاصل کیا گیا تھا اور اسے انہی لوگوں کے ہاتھوں فروخت کر کے ایک دن سے دو شکار کیا جا رہے تھے میں ایک دکان سے چند سوٹ لیے جھوتے اور ذاتی ضرورت کا دوسرا سامان خریدا خریدا ان معنیوں میں کہ میں نے صرف اپنا کارڈ دکھایا اور دکان والے نے مجھے بتایا کہ میں چار سو ڈالرز مالیت کی خریداری کر سکتا ہوں ایک لباس میں نے وہیں ٹائی روم میں پدل دیا آرامد جوتے اور ایک سنگلاس حاصل کیا لباس میں ٹراؤزر اور ٹی شٹ ملی تھی کیونکہ جزیرے کا موسم کسی قدر متدل تھا میں نے محسوس کیا کہ یہ جزیرہ بھی چنوبی نصف کرے میں تھا پر نشمالی نصف کرے میں اس وقت گرمی کا موسم تھا اور جب ہم یہاں سے افریقہ کے لیے روانہ ہوئے تھے تو یہاں خاصی گرمی تھی مگر موسم میں شدت نہیں تھی نہ گرمی عذابناک تھی اور نہ ہی یہ سردی پریشان کر رہی تھی میں نے دکان والے سے ہی پوچھا یہاں کہیں سے سائیکل مل سکتی ہے ذرا آگے ایک رنٹے کار ہے اس کے پاس سے سائیکلیں بھی ملتی ہیں میں رنٹے کار پر پہنچا اس نے میری کارڈ پر کار دینے سے انکار کیا البتہ ایک عدد سائیکل ضرور تھے تھی جس میں چھوٹا سا انجن بھی لگا تھا ہینڈل پر ایک بٹن تھا جسے دبا کر پیڈل چلا جاتے تو انجن چل جاتا تھا اگرچہ جانگرین نے مجھے غیر آباد حصوں کی ترجانی سے منع کیا تھا مگر گھومنے پھرنے کے دوران میں میں نے محسوس کیا تھا کہ ایک کیرے ساملے رنگ کا چھوٹا سا شکس مستقل میرے پیچھے ہیں میں سائیکل پر سوار ہوا تو میں نے اسے بھی رنٹے سائیکل والے کی طرف لپکتے دیکھا اور سائیکل پوری رفتار سے چلا تھا آبادی سے باہر لے جانے لکھا اس کا انجن خاصا طاقتور تھا اور سائیکل کو بیس پچیس کلومیٹر فکرنٹے کے رفتار سے چلا رہا تھا لیکن چند منٹ بعد میں نے اکمی آئینے میں اس شکس کو ایک دوسری سائیکل پر اپنے اکم میں آتے دیکھا ٹھیک ہے میرا بیٹا ابھی دیکھتا ہوں تمہیں میں نے خود سے کہا آنے والا حیرت انگیز رفتار سے سائیکل چلا آتا آیا تھا کیونکہ وہ پیڈل مار کر چلا رہا تھا میں نے سائیکل ایک طویل نظر آنے والی سڑک پر ڈال دی اس کے دونوں طرف جھاڑیاں اور درخت تھے یہ سڑک شاید بندرگاہ کی طرف جاتی تھی چانگری کی رہائش بھی اسی طرف تھی راستے میں مجھے ایک جگہ دو سکیورٹی گارڈ سے گشت کرتے نظر آئے تھے میں نے ان سے سڑک کی منزل کے بارے میں پوچھنا چاہا لیکن پھر نظر انداز کر کے گزر گیا مجھے خدشا تھا اس طرح وہ شخص ہے میرے نزدیک آ جائے گا تو اب تک ثابت قدمی سے میرا تاکب کر رہا تھا لیکن میرے پاس آنے میں لاکام رہا تھا اس کے واحد کامیابی یہ تھی کہ اس نے مجھے اپنے نظروں سے ہوچل ہونے کا موقع نہیں دیا تھا اس بات کی مجھے بھی توقع تھی کہ جزیرے پر مجھے ایسے ہی نہیں چھوڑا جائے گا بلکہ سخت نگرانی کی جائے گی آگے جا کر سڑک دائیں ترکھوم رہی تھی اچانکہ میں ذہن میں شرارت آئی تھی جیسے ہی سڑک مڑی اور میں پیچھے آنے والی کے نظروں سے ہوچل ہوا میں نے بریک لگاتے ہوئے سائیکل کچھے میں اتاری اور اسے چھاڑیوں میں لے گیا سائیکل اکتے ہی انجن خود بخود بند ہو گیا تھا میں چھاڑیوں میں اتنا اندر چلا گیا کہ سڑک سے نظر نہ ہوں ذرا دیر بعد آقوب کرنے والا ہاپتہ اور پیڈل مارتا میرے سامنے سے گزرا تھا نا جانے اس نے کیوں انجن والی سائیکل نہیں لی تھی میں اپنی ہن سے ضبط کر رہا تھا اس جگہ سناٹا تھا اور ذرا سی آواز اسے خبردار کر سکتی تھی اس کے گزرنے کو کئی ایک منٹ بعد میں اٹھا میرا ارادہ واپس قصبے کی طرف چھانے کا تھا چافام اور پستہ کردی شخص خود ہی واپس آ جاتا وہ میرے رپورٹ بھی کر دیتا تو میں کہہ سکتا تھا کہ میں باز پتری تقاضی سے مجبور ہو کر سڑک سے اتر گیا تھا لیکن اٹھنے سے پہلے ہی رسی کا ایک کھلکہ میرے کلے میں آن پڑا اور اتنی تیزی سے تنگ ہوا کہ میں اسے کسنے سے نہیں روک سکا میں نے تڑپ کر اسے ڈھیلا کرنے کی کوشش کی مگرس تھی ڈالدے والے نے میری پوچھ سے اپنا کٹنا ٹیک کا رسی پر زور لگانا شروع کر دیا رسی اتنی سخت ہو گئی تھی کہ میری انگلیاں اس میں نہ جا سکیں اور میرا دم کھٹنے لگا پھندہ لگانے والے نے یہ کام مہارت اور طاقت سے کیا تھا میں کوشش کے باوجود اسے چھٹکارہ پانے میں ناکام رہا تھا میرا یہ چھپا دشمن کون تھا اگر یہ جزیرے پر عبید بن سلا کے ہم دردوں میں سے تھا تو اسے یہ کام کرنا ہی نہیں چاہیے تھا اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ جزیرے پر میرے دشمنوں کی کمی نہیں تھی بہت سارے ایسے تھے جو میرے بڑھ بولے پن کی وجہ سے میرے دشمن تھے کونسل نے مجھے سزائے موت تھی تھی اور میں نے الیکٹرک سے مقابلے میں زندگی چیز لی تھی لیکن اس مقابلے کے دوران مجھے جس طرح سہرانے کی کوشش کی گئی تھی اس سے میرے نادیدہ دشمنوں کعانات ظاہر ہوتا تھا رسی سے نجات پانے کی ہر کوشش ناکام ہو رہی تھی اس وقت مجھے احساس ہوا کہ حادث میں بچانے کے بعد میں کتنا کمزور ہو گیا تھا ایک رسی بھی اپنے گلے سے نہیں نکال پا رہا تھا میری آنکھوں کے آگے اندھیر آنے لگا موت کا فریشتہ پر پھڑ پھڑانے لگا تھا لیکن اس سے پہلے وہ آ کر مجھے اپنے ساتھ لے جاتا اچانک میری گلے سے رسی نکل گئی اور میں موں کے بل زمین پر گر کر گہری گہری سانسے لینے لگا پھر پھر جو ہوا کے لیے تڑپ رہے تھے لموں میں ساری دنیا کی ہوا اپنے اندر سمونے کی کوشش کر رہے تھے آکسیجن ملی تو بے ہوش ہونے والی حصیات پھر سے جی اٹھی تھی میرے کانوں نے کسی کو بولتے سنا مجھے اپنی سماعت پر شبا ہوا تھا کیا میں نے ابھی عبید بن صلاح کی آواز سنی تھی پھر کسی نے مجھے سہارا دیا لمسنے لمحوں میں پیچان کے سارے فاصلے ٹکر لیے تھے اور میں دیوانا وار اس سے لیے پڑھ گیا تھا وہ عبید بن صلاح ہی تھا ہم دونوں ہی رو رہے تھے اس نے اپنی مخصوص انگریسی میں کہا کہاں تھا میرے یار میں نے جانے کہاں کہاں پھرتا رہا میں رکھ کر کھانسا کلے میں سخت تکلیف ہو رہی تھی لیکن خدا گواہ ہے تمہارا اور احمد بری بری کا قیال ایک لمحے کے لیے بھی دل سے نہیں نکلا تھا مجھے اطلاع نہیں ملی تھی کہ تم مات چکی ہو تو میں براہ راست اسپتال لے جایا گیا تھا میں نے مکتصر انہوں سے بتایا کہ میں افریقہ میں کیا کرتا رہا اور کس طرح حادثے کے بعد یہاں لایا گیا تھا چانگری کے اثر اور سوک کی وجہ سے فیلحال مجھے معافی مل گئی تھی لیکن مجھے معلوم ہے میرے دشمن میری تاک میں ہے میرے ان پر بین اثر ہیں فکر نہ کرو میں انہیں دیکھ لوں کا ابید بن سلاح نے مجھے تسلی تھی اس کی داڑھی بہت زیادہ بڑھ گئی تھی چانگری اگرچہ میرا ذاتی دشمن ہے لیکن مجھے لگتا ہے یہ ہمارے مقصد میں کسی حد تک کام آ سکتا ہے میں چونکہ تھا ابید خدا کے قسم یہی بات میں بھی محسوس کرتا ہوں وہ کسی خاص چکر میں ہے اور جب سے اس کے خلاف کاروائی ہوئی ہے وہ آرگنائزیشن سے بھی بدتی لوگ آئے افریقہ میں میں نے اس میں خاصی تبدیلیاں محسوس کی ہیں کتے کے دوم سیدھی کہاں ہوتی ہے ابید نے تفسرہ کیا پہرحال اگر تم اس کی ضرورت ہو تو اس چیز سے فائدہ اٹھاؤ ہمیں بہر صورت برائی کی سڑے کو تباہ کرنا ہے مجھے اس موقع پر چینی بورچی جاد آیا چانگری کی راہش پر تمہارا ایک کھامی تھا ابید نے افسوس تستہ ریلایا وہ پکڑا گیا تھا لیکن اس سے پہلے کہ وہ اس سے ہمارے بارے میں کچھ شکلواتے اس نے خودکشی کر لی تھی اوہ مجھے بھی افسوس ہوا تھا اب مجھے ضرورت پڑے گی تو میں تم سے کس طرح رابطہ کروں اب تم شاپنگ ایریا میں تباکو کی دکان پر جاؤ گے اس کا مالک مارشس کافری کی ہے سوزبانہ کے توسس سے تم مجھے پیغام بھیل سکتے ہو کیا تم نے سری ایکٹر تکرسائی حاصل کر لی ہے اس نے سر ہلایا نہ صرف ہم نے اس کا درست مقام معلوم کر لیا ہے بلکہ ہمیں یہ بھی پتا چلا ہے کہ وہاں پیدا ہونے والا پلوٹونیم اسرائیل پھیجا جاتا ہے اسے ایٹم بم بنایا جاتا ہے پہنمانی کے زنداز میں سر ہلایا یعنی عالمی طاقتوں کی طرح اس آرگنائزیشن کا مقصد بھی دراصل اسرائیل کی پروش کرنا ہے سامنے کی بات ہے اسلح منشیات اور جوہرات کی عالمی تجارت پر یہودی قبضہ کر چکے ہیں اور اس کا تمام طرح فائدہ بھی وہی اٹھا رہے ہیں یہ لوگ ساری دنیا کو رفتہ رفتہ تباہی کیسے کنارے کی طرف لے جا رہے ہیں جہاں دنیا کے پاس یہودیوں کی ذینی اور جسمانی غلامی قبول کرنے کی زیوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا یہ طویل موضوع ہے مجھے بتاؤ کہ مجھے کیا کرنا ہے تمہارے زمہ بہت اہام زمہ داریت ہے ہمیں سی فورس کی ایک بڑے کنٹینر کی ضرورت ہے سی فورس ایک خطرناک تھماکہ خزماتہ ہے سی فورس اس کی زیادہ تباہ کنصورت ہے ری ایکٹر کی تباہی کے لیے ہمیں کم سے کم دس کلو گرام سی فورس کی ضرورت ہے اور یہ کہاں سے ملے گا شاید تمہیں علم نہیں ہے جزیرے پر کلونا بم بنانے والی ایک فیکٹری ہے جہاں سی فورس استعمال ہوتا ہے اس فیکٹری سے سی فورس کا حصول ممکن ہے اگر ہمیں اس کا سیکیورٹی پلان مل جائے تو این ممکن ہے اور سیکیورٹی پلان جزیرے کے سیکیورٹی سربراہ میجر ایڈم کے پاس ہے عبیصلہ مانی کے زنداد میں مسکر آیا میجر ایڈم کرنل شیفرڈ کے بعد سیکیورٹی چیپ پناہ ہے اور یہ جانگری کے تذرقی لوگوں میں سے ہے سوال یہ ہے کہ کیا جانگری جزیرے کی تباہی پر آمادہ ہو جائے گا یہ کہنا مشکل ہے لیکن اسے اکسایا جا سکتا ہے دراصل جزیرہ ارگنائزیشن کی آمدنی اور بنواجی کا سب سے بڑا اٹھا ہے اس کے تباہی کے بعد باہرہ عرب اور باہرہ ہند بڑی حد تک ان لوگوں سے پاک ہو جائے گا اب یہ بات جانگری جیسے لوگ بھی جانگئے ہیں کہ ارگنائزیشن سرہ سر یہودیوں کے مفادی کام کر رہی ہے تم اس پوائنٹ کو استعمال کر سکتے ہو